اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی وحدانیت کو تو انسان مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہ مانے اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں کرنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرنی ہے تب ہی وہ عبادت ہے عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس کے مطابق عبادت بھی ہوگی معاملات بھی ہوں گے تب ہی جو ہے نا اسلام کی عبادت کو عبادت مانا جائے گا انسان کی عبادت کو عبادت مانا جائے گا اسلام اسی عمل کو عبادت مانتا ہے جو اللہ کے رضا کے لیے ہو اور اللہ کے سامنے انتہائی آجزی والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو تو چنانچہ یہ کہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کسی اور اپنے علاقے رسم اور عواج کی بندہ اپنا لے یا کسی اور مذہب کی اپنا لے ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ کہا کہ جس نے کسی قوم سے مشابت کی وہ